ہیلو ایبیون گوڈ مورننگ بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بلکم بیک ٹو مائی بلوگ ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتی ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے تو صبح کی پہلی کرن کے ساتھ آپ سب ہی کو میرا پیار بڑا نمسکار بلکم ٹو مائی بلوگ ویڈیو تو فرینڈز یہ میں بھی لے کر آئی تھے آلو تو میں نے صبح صبح نہ یہ آلو وائل کر لیے ہیں تو آپ سوچ رہا ہوں تو میں بتا دیتی ہوں میں بنانے جا رہی ہوں آج آلو کی خستہ کچوری جو کی میرے لکی بھائی کو بہت زیادہ پرشند ہے تو آج میں اپنے گھر میں آلو کی خستہ کچوری بناوں گی تو چلیے چلتے ہیں کیچین کے اندر تو فرینڈز میں بھی آگئی ہوں اپنے کیچین کے اندر تو فرینڈز انا میں ادھر مسالہ پھوٹ لیتی ہوں کچھ نہ کچھوڑ کے اندر جو مسالہ بھرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ کھڑی مسالے پھوٹنے ہوتے ہیں جو کہ ہمام دستے میں ہی بہت اچھے پھوٹتے ہیں بہت اچھے اس کے فریوار آتے ہیں مسالے کے تو میں جاتاں مسالے ہمام دستے میں ہی تیار کر لیتی ہوں کچھ کھڑی مسالے میں کو ڈھال لیتے ہیں یہ جیسے کہ ثابت مسالے تو ابھی بہت جادہ گرمی ہے پسینہ مجھے آ رہا ہے تو ابھی میں جیسے باہر کئی تھی تو میں نے پانی پی کرائی تھی جو انجلی ہوتی ہے لبکی اپنے ہاں کی جو انجلی ہوتے ہیں اس سے میں نے پانی پیا تھا تو حج مطلب کی میں کوشش کر رہی تھی جیسے بہت سے لوگ انجلی سے پانی پیتے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے بھی کوشش کی تھی بڑھ رہے ہیں میرے کپڑوں پر پانی پھیل گیا تھا یہ آپ دیکھ رہی ہیں تو میرے شوٹی در گیلا ہو گیا تھا تو کڑا ہی میں تیل گرم ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے جیرہ اور ہنگ اٹ کر دیا ہے کچھ کھڑے مسالے جو میں نے کچھ لے تھے ہری میرچ اور یہ مسالہ پوڑ دیا تھا ممی نے یعنی کی آلو کو پوڑ دیا تھا ممی نے تو یہ اس کو میں بناؤں گی مطلب کی پچھوڑیاں تو ابھی بھائی آیا تھا ادھا پوڑا اوڑا کرنے تو وہ پوڑا اوڑا کر کے جا چکا ہے ادھا میں نے مسالہ بھی فرائی کر لیا ہے تو اب بنا یہ کچھوڑیاں میں نے بنا لیا ہے ساتھ میں رائتہ بنائیا ہے مندی کا اپودینی کا رائتہ ہے اور ادھا ہے آلو کی سبجی یعنی کی ہنگ والی جو مطلب کی کچھوڑی اور ہنگ کی سبجی اور رائتہ بس وہی فلیور دینے کا کوشش کیا ہے تو یہ والی میں دہ پر مناتی ہوں میرے گھر پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ اسی کی رہتی ہے میرے مات کی آلو کی کچھوڑیاں اور مطرہ والی آلو کی کچھوڑی اور سبجی کا تو اس کی میرے بھائی ہمیسے میرے سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو جب بھی میرے گھر آتا ہے تو میں یہی بناتی ہوں اور میں یہاں پر آتی ہوں تب بھی میں یہی بناتی ہوں تو فرینڈس ادھر میں آگئی ہوں ادھر بیڈروم میں پہلے ساف سفائی کر لوں بیڈروم کی تو چلیے فرینڈس سے تھوڑا سا کچھ ساف سفائی کر لیں فرینڈس ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے ہاتھ کے کچھ بھی چیز ہوتی ہے کھانے کی ہیوٹ پڑ جاتی ہے لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بنانا آتا ہے جیسے کچھ نہ کچھ ہوں اور میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں میں ڈول رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ مطلب کہ یہ میں سمجھیا گا کہ میں اپنے تھی میں ہ numa بتا رہی ہوں PJ و وہ جانبہ کی کچھ نہ کچھ ہائٹ ہوتی ہے مطلب کہ کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی یا ہوتی ہو بھی ہوتی ہے اس کے اندل کہ Alright کچھ نہ کھانے بنانا یا پھر کچھ کام کرنا کچھ فرینڈس وغیرہ تو مطلب اس طرحے میرے بھرے مطلب کہ کھانے بنانا تو اس طرحے بڑھنا لیتی بڑھنا تو فرنز میں گئی تھی باہر پہنچا دھونے کے لئے میں بالٹی اندر نہیں لکھا رہا ہوں کیونکہ بالٹی کو اندر لکھا رہا ہوں پانی گندہ ہو جاتا تھا پھر پہک کر رہا ہوں پھر بھر کے لے کر رہا ہوں تو اس لئے میں بالٹی کو نہیں رکھا ہوا ہے تو میں جاتی ہوں جب تک پہنچا دھول کے اور وہ پانی پھلا کے گندہ ہو رہا اور پھر دھول میں تو اصلا پھر پانی کو کھول گیا ہلکا سا کھول کے آ جاتی ہوں جب تک پہنچا لگاتی ہوں جب تک آدھی بالٹی ماں پہ فیس سے ہو جاتا ہے فیس سے میں دھول لیتی ہوں اس طریقے کا ہو رہا ہے تو ادھر میں آگئی ہوں دیوان کے لیچے تھوڑا سا پہنچا ہوں چکر لوں کیونکہ ادھر زیادہ ہی کچھ گندہ ہو رکھنا ہے تو فرنس تو اسی طریقے سے میں اپنا ڈیلی کا کام کر لیتی ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں آئی ہوئی ہے مطلب یہ تو میں آپ کو بتا دوں میں ابھی اپنے مائکہ آئی ہوئی ہوں یعنی کی ممی کے گھر آئی ہوئی ہوں آپ بہت دن سے سوچ رہے ہوں گے کہاں کر رہی ہے کہاں پہ ہے کہاں آ رہی ہے یہی سب تو بس میں آپ کو بتا دوں اپنے مائکہ میں آئی ہوئی ہوں تو فرنس میں نے صبح اٹھ کے اسی لئے میں نے جلدی ناس تبنا ہے کیونکہ بھائی کو جانا تھا لائبریری اور پھر بھائی یرتا ہے سام کو تو اس کو نام کی کچھوڑیاں سام کی ٹائم میں یہ اوئی لکھانا ٹھیک نہیں رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ صبح کو میں جلدی بنا دوں تو صحیح رہے گا تو وہ کھا کر چلا گیا ہے پھر اس کے بعد میں نے باقی کے اپنے کام سام سٹارٹ کر لیا پھر آ گئی تھی کپڑے کچھ دھلنے کے لیے باقی تھے تو میں نے ان کپڑوں کو دھلیا تو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا مطلب کی صبح کے ناس تا آج میں نے بہت جلدی بنا لیا ہے تو بہت جلدی بنانے کا بس یہی ریجن تھا کیونکہ بھائی جیسے سام کو آتا ہے تو اس کو نا ٹھنڈا کھانا ملتا ہے کیونکہ وہ لیٹ آتا ہے اور سام کو میں بناتی بھی ہوں تو وہ کھائے گا نہیں کیونکہ بہت جدہ مطلب کی اویلی ہو جاتا ہے تو یہ صبح تو اس کا چل جائے گا کہتا ہے کہ صبح تو کھا لیتے ہیں تو پورا دن ہوتا ہے پچھانے کے لیے بٹنا سام کی ٹرم کھاتے ہیں اور پھر دو تین گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد صبح جاتے ہیں تو اس لیے اویلی کھانا اس کو سام کی ٹرم بلکل بھی پسند نہیں ہے رہی پارٹی وغیرے کی بات تو وہ مطلب کی پارٹی وغیرے تو جسٹ کر لیتے ہیں ہم سب بھی کر لیتے ہیں جیسے کوئی سام کی پارٹی وغیرے ہوئے تو ادھر بھی اپنے کو یہ بھی ہے فروٹ چارٹ مل جاتا ہے مل جاتا ہے اویلی کھانا بھی ہوتا ہے بٹنا ارجسٹ وہاں پہ ہو جاتا ہے کیونکہ پارٹیاں آپ کو تو فیتہ ہے روز نہیں ہوتی ہے تو افراد صلاح ادھر میں اونا ستاں ستا بنانے کے بعد تو میں آگئی تھی ادھر کپڑے دھلے کے لیے تو میں نے بہت سے کپڑے دھل کے رکھ دی ہے اب آتی ہے ان کو سب کے سب کے ڈالنے کے لیے نچوڑے ڈالنے کے لیے تو بھی نہ بہت طرح نہ ڈھنڈا موسم ہے بلکل چھاؤں ہو رکھی ہے آنگن کے اندر بلکل بھی دھوپ نہیں ہے پیڑوں پیڑوں کی چھاؤں ہے یہ جو بھی چھاؤں دیکھ رہی ہے یہ آپ کو پیڑوں کی ہے ورنہ ادھر اس سائیڈ میں لیفٹ لائٹ میں دیکھ لیجئے لبکی کورنر میں تھوڑی سی دھوپ ہے اوپر دیوالہ آپ کو دیکھ رہی ہے اس سائیڈ میں بڑھنا آنا یہاں پر تو وہاں بہت زیادہ اچھا ہے پیڑوں کے اندر آپ جو فریز دیکھ رہے ہیں وہ مطلب کی خراب ہو چکا ہے تو یہ بھی نہ مطلب کی بکنے والا ہے مطلب کی اس کو کبارٹ میں دے دیں گے یا کہ کوئی سی جرود مند کو دے دیں گے یہ تھوڑا بہت صحیح کرانے ہوگا تو نہ کرا لیں گے اور اپنا کام ان کا چندہ رہے گا تو یہ ہے یہ چھوٹے موٹے کپڑے ہیں جو صبح میں درو کے ڈال دیں گے تو یہ ہوا کے اندر سوٹ جائیں گے اور پھر فرنس میں جاؤں گی تو مطلب یہاں یہاں پر آتے ہیں تو مطلب یہ بہت اچھا لگتا ہے بٹنا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ جو آنے کی خوشی ہوتی ہے اور پھر جتنا یہاں سے مائکے سے جاتے ہیں اتنا ہی یہاں سے مائکے سے جانے کا دکھ بھی ہوتا ہے تو وہ دن میں کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے مطلب کی اکتم عجیب سی بیچین ہونی لگ جاتی ہے مائکے سے باپس جا رہے ہیں اپنے سسوال تو فرنس یہ تو دنیا کا نیم ہے رول ہے نیم ہے اصول ہے دنیا کا جو مطلب کی نیم ہے وہ تو بنے ہیں ان کو تو نیوانا پڑے گا یہ تو چلا آیا شدیوں سے لڑکیوں کو اپنے سسوال میں ہی رہنا پڑتا ہے تو فرنس اسے ساتھ آج کے بلک کی ہی گٹیوں اینڈنگ پھر سے ملیں گے نیکسٹ بلک میں اپنا دھیان رکھئے ٹیک کیا اور باب بائی ٹیک ڈایر 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 �